بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا میں ایک ایسا شہر بھی آباد تھا جسے آج گناہوں کے شہر پومپئی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ شہر کہاں آباد تھا اور آخر اس شہر کے لوگ ایسا کیا گناہیں عظیم کرتے تھے کہ آج تک عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے حسب روایت کزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ہم اس طرح کے انٹرسٹنگ اور انفارمیشن سے بھرپور ویڈیوز لاتے رہتے ہیں ناظرین حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے سے آباد شہر پومپئی موجودہ زمانے کے اٹلی میں واقع تھا اس خوبصورت شہر میں پانی کے تالاب بیکرییاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی سکیمز، کمیونٹی سینٹر، ہاسپیٹرز، دو منزلہ مکانات اور مکانات کے پیچھے لان اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنایا ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے زیبرا کراسنگ بھی اسی شہر سے شروع ہوئی تھی کریم کیک بھی سب سے پہلے اسی شہر میں بنایا گیا تھا اور اجتماعی گسل خانوں یعنی ہمام کا تصور بھی اسی شہر سے آیا تھا پھر آخر اس شہر کے لوگوں سے ایسی کیا گلتی سرزد ہوئی کہ آج بھی یہ شہر عبرت کا سامان بنا ہوا ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ پومپئی بلا شبہ ایک ترقی آفتہ شہر تھا لیکن اس شہر میں برائی بھی اپنے عروج پر تھی پومپئی کا بچہ بچہ گناہوں کی دلدل میں بری طرح دھنس چکا تھا اس شہر کے لوگ بھی ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کے ملنے کے بعد جب اس کو دفنایا جاتا ہے تو اس کا سارا جسم گل سڑ جاتا ہے لیکن اس کی ہڈیاں ہزاروں سال بعد بھی آنے والوں کو عبرت کا درس دیتی ہیں کہا جاتا ہے کہ پومپئی شہر میں ایک آتش وشاں پھٹنے سے یہ شہر ہزاروں فٹ نیچے تک زمین میں دھنس گیا اور اس شہر میں جو شخص جس حال میں تھا اسی حالت میں ساکن ہو گیا کچھ لوگوں نے اس خیال سے گھر میں پناہ لی کہ یہ توفان ٹل جائے گا لیکن وہ گھروں میں ہی دفن ہو کر رہ گئے جو لوگ بدفیلی کر رہے تھے ان کی ننگی لاشیں پومپئی میں آج بھی عبرت کا سامان پیش کر رہی ہیں اس شہر کے اندر مزید خدائی کا سلسلہ جاری ہے گناہوں کے اس شہر کو دیکھنے سالانہ تقریباً پچیس لاکھ لوگ ادھر کا رخ کرتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں تمام طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر پر اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں تب تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ